السلام علیکم ناظرین اکرام میں عامل ناصر بختیار تلسمات قدیمی کی طرف سے آج ایک بار پھر آپ دوستوں کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں لاکوں کروڑوں درود و سلام ہو حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے پیارے دوستوں آج کا یہ بہترین اور زبردست حصار ان گروں کے لئے ہے جن پر بار بار کھالا جادو ہوتا ہے ان گروں کے لئے ہے جس پر بندشیں لگائی جاتی ہیں جس میں لڑائی جگلے فوٹ و پساد ڈالا جاتا ہے ان بہن بائیوں کے لئے ہے جس کی دکان کارخانہ فیکٹری مال و دولت اور پیسوں پر بار بار بندش لگا دیا جاتا ہے بار بار جادو کیا جاتا ہے بار بار نظربت کی وجہ سے اس کا دکان تباہ و برباد ہو گیا ہو اور وہ لاکوں اور کروڑوں کرزار ہو گیا ہو آج کا یہ بہترین اور زبردست حصار خاص کر ان بہن بائیوں کے لئے ہے جو عملیات کرتے ہو جنہیں عملیات میں ترہ ترہ کے رجتوں نے مارا ہو جن پر جنات نے عملے کیے ہو جن پر شیعتی نے عملے کیے ہو جن پر ان جنات نے عملے کیے ہو جنہیں وہ تدخیر کرنے کی کوشش کرتا ہو پیارے دوستو عملیات کے میدان میں یہ بات یاد رکھئے گا کہ اگر آپ عملیات کرنا چاہو تو اپنے ذات کے لئے ہر قسم کے عملیات کر سکتے ہو اپنے ذات کے علاوہ آپ کسی دوسری شخص کے لئے اس وقت تک عملیات نہیں کر سکتے کوئی تعویز و وظیفہ نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس کامل حصار نہ ہو کامل اجازت نہ ہو اور ورد نہ ہو اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ اپنے مسئلے اور مسائل کا حل نکال سکو تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایک حصار بنوانی ہے اس کے بعد ایک اجازت لینی ہے ورد کا اور اگر آپ لوگ وہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آیت کرسی کا معمول رکھو اپنے پاس اجازت لے کر آیت کرسی کا ایک ایسا ورد رکھو جس کا تعداد کم ہو اور روزانہ کے معمول میں آپ اسے اپنا سکو پیارے دوستوں اکثر دوست اکثر بہن بھائی جو مجھ سے رابطہ کرتے رہتے ہیں جنہیں رجتوں نے پکڑا ہو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے جس شخص سے اجازت لی اس نے ورد دیا اس کے بعد پھر اس سے رابطہ نہیں بنا جو کہ بہت ہی غلط طریقہ کار ہے ہم جس شخص کو اپنے سلسلے میں لیتے ہیں پھر اس کی کمپلیٹ رینمائی کرتے ہیں اس کو ذکر و اذکار دیتے ہیں پھر ایک ایسے طریقے سے ایسے ٹریک پر اس کو چلاتے ہیں اس وقت تک اس کو پکڑے رکھتے ہیں جب تک اس کا ورد پکا نہ ہو مضبوط نہ ہو اور وہ اس قابل بن جائے کہ وہ اپنے شہر میں لوگوں کے مسئلے و مسائل پر بات بھی کرے اور لوگوں کے مسئلے و مسائل حل کرنے کی کوشش بھی کرے تو دوستو ہمیشہ جب آپ لوگوں نے حصار لینی ہو اجازت اور فرمیشن لینی ہو ایک ایسے عامل سے آپ لوگوں نے لینا ہے جو زکاة کبیر اکبر کا عامل ہو زکاة کبیر اکبر بہت بڑا ایک تعداد ہوتا ہے ایک انلیمٹڈ تعداد ہوتا ہے جو کہ عامل ادا کرتا ہے اپنے عملیات کے بارے میں اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑے موکل اس کے تسخیر میں آ جاتے ہیں آوان اس کے تسخیر میں آ جاتے ہیں جس کے بعد وہ تلسمات لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ لوگوں کے کام اور لوگوں کے مسئلے و مسائل حل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو زکاة کبیر اکبر ہم نے انیس سال پہلے ادا کی تھی انیس سال پہلے ہم نے ادا کی تھی آج کل کے دور میں میرے خیال سے لوگوں کے پاس ٹیم کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے لوگ مسروع بہت زیادہ ہوتے ہیں زکاة کبیر اکبر آج کل ادا کرنا مجھے ناممکن اور مشکل لگتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ زکاة کبیر اکبر کے لیے بہت زیادہ پریزگاری کرنی پڑتی ہے آپ کو اسی طرح آپ نے بہت سے چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے پریزگاری ایسے پریزگاری تقوی بھی اختیار کرنا ہوتا ہے اور پریزگاری ایسے پریزگاری کرنی پڑتی ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا کھانا ہوتا ہے اسی طرح جسے ہم تر کے جلالی اور تر کے جمالی کہتے ہیں تو دوستو یہ حصار عاملین حضرات کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے وہ عاملین حضرات جو عملیات کرتے ہوں اس کے پاس حصار نہ ہو وہ عاملین حضرات جنہیں عملیات میں رجتوں نے پکڑا ہو رجت جب سب سے پہلے آتی ہے وہ اس کا عملہ کیسے ہوتا ہے رجت جب سب سے پہلے انسان کو ہوتی ہے یا ہونے والی ہوتی ہے اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے جب کسی عامل پر کسی شخص پر رجت ہوتا ہے اس کے کاروبار اور کام کاج مکمل بند ہو جاتی ہے مکمل وہ صفر بٹا صفر ہو جاتا ہے دوسری بات یہ ہوتا ہے کہ عامل کو خواب میں صرف اور صرف لڑکیاں اور عورتیں نظر آتی ہیں یہ جنات اور شیعتین کا ایک وار ہوتا ہے انسان پر تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کا شہوت اتنا زیادہ ہو جاتا ہے یہ شیعتین اور جنات انسان پر مسلط ہو کر ان کے رگوں اور پٹوں میں گز کر انسان کا شہوت اتنا زیادہ کر دیتا ہے اتنا زیادہ کر دیتا ہے کہ انسان کبھی کبھا حد سے بڑھ جاتا ہے یہ رجت کی نشانیاں ہوتی ہیں اس کے بعد رجت میں انسان بیمار بھی ہو سکتا ہے سخت سخت اس پر جسمانی حملے بھی ہو سکتا ہے جس میں دل کی خرابی ہو سکتی ہے ہڈیوں کی کمزوری ہو سکتی ہے جلدی بیماریاں ہو سکتی ہے دماغی بیماریاں ہو سکتی ہے بواسیر آول اور آخر سیڑھی ہوتی ہیں رجت کی خمز لگ جاتا ہے بندے کو آنتلیاں خراب ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جنات اور شیعتین انسان کے رگوں میں انسان کے پٹوں میں انسان کے پیٹ میں کھاندوں میں گس کر وہاں کام کرتے ہیں اکثر دوست تعداد نہیں رکھتے ورد کا تعداد نہیں رکھتے ورد کا ٹیم نہیں رکھتے بہت زیادہ انلیمیٹڈ ورد کرتے ہیں جس کے بعد وہی وظیفہ رجت کا صورت اختیار کر دیتا ہے پیارے دوستو میں اکثر اپنے ویڈیو میں آپ لوگوں سے ذکر کرتا رہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے کہ ذکر اذکار کے لئے ایک ٹیم مقرر کرنا ہے کم از کم وہ ٹیم دو گھنٹے ہو اگر دو گھنٹے نہ ہو ایک گھنٹہ تو آپ نے ضرور ٹیم رکھنا ہے اگر آپ عملیات کرتے ہو دوسری بات یہ ہے پیارے دوستو کہ اگر آپ لوگوں نے کسی ورد کا انتخاب کر رہا ہوں کسی ایسے سلسلے سے کرے جو مستند اور طاقتور مضبوط سلسلہ ہو کسی کمزور شخص سے آپ لوگوں نے کوئی ورد کوئی سلسلہ نہیں لینا ایک کمزور شخص اپنے آپ کو نہیں چلا سکتا وہ آپ کو بھی نہیں چلا گیا کمزوری کی حالت میں وہ رجت میں اپنے آپ کو بھی مارے گا اور تجھے بھی مار دے گا یہ بات یاد رکھئے گا اگر سلسلہ کمزور ہوا تو جنات اس شخص پر بھی اٹیک کرتے ہیں موکلین اور شیعتین اس شخص پر بھی عملہ کرتے ہیں جو سلسلے میں کمزور ہو تو دوستو یہ حصار ہر کام کے لیے آپ لوگ بنا سکتے ہو اور بنوا بھی سکتے ہو یہ حصار اتنا طاقتور اور بہترین حصار ہوتا ہے کہ اس سے بڑے سے بڑے حملے اور بڑے سے بڑے جادو کے وار سے آپ بچ سکتے ہو بڑے سے بڑے جنہ طاقتور جنہ طاقتور جادوگر کے وار سے آپ بچ سکتے ہو یہ حصار ہر اس جادو کو واپس پٹا دیتا ہے کیونکہ یہ حصار صورت اخلاص کا حصار ہے یہ حصار آیت کرسی آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہوگا سائیڈوں پر میں نے آیت کرسی لکھی ہوئی ہیں ہندر سے اس کی زبردست اسمال حسنہ میں فلنگ کی ہے پھر صورت اخلاص انہوں من سلیمان وانہوں بسم اللہ الرحمن اس کے سات عدد موکلین اور آوان لگائے گئے ہیں اسی طرح اور بھی موکل اور آوان اس میں لگائے گئے ہیں جو کہ مضبوط سے مضبوط جادو کو واپس پلٹا دیتا ہے بندش کو واپس پلٹا دیتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کر دیتا ہے یہ حسار گارنٹیڈ شدہ ہوتے ہیں بہت ہی طاقتور اور مضبوط حسار ہوتے ہیں یہ حسار اگر کسی بھی دوست بہن بائی کو ضرورت ہو تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں پیارے دوستو اس حسار کا عدیہ بہت زیادہ کم ہوتا ہے عاملین حضرات کے لئے دو عدد حسار بنتے ہیں ایک عامل کے لئے ایک اس کے گھر بچوں والدین کے لئے ہوتا ہے عام شخص کے لئے جو اگر کاروبار کے لئے چاہتا ہو یا جادو بندش کے لئے چاہتا ہو یا دوسرے مسئلے مسائل کے لئے چاہتا ہو تو اس کے لئے ایک عدد حسار بنائے جاتی ہے اس میں جلانے کی بتیاں بھی ہوتے ہیں اور بھی دوسرے دو تین تعویز ہوتے ہیں اس کے ساتھ چلانے کے لئے جس میں تسخیر کے بھی تعویز آتی ہے اور بندشوں کو ختم کرنے کے بھی تعویز آتے ہیں تو دوستو اگر آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہو تو اسے ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ بوکس میں کومنٹ کیجئے گا کہ آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگا کومنٹ کرنا بلکل مت بولے گا اگر کسی دوست نے لائیو کام کربانا ہو تو ابھی کے ابھی رابطہ کیجئے گا انشاءاللہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر آپ لوگوں کے لائیو کام جو بھی مسئلے و مسائل ہوں گے وہ حل ہو جائیں گے آپ جہاں بھی رہتے ہو آپ تعویز استعمال نہیں کر سکتے آپ تک تلسمات پہنچ نہیں سکتے آپ رابطہ کر سکتے ہو لائیو کام کے لئے رات کے وظیفے میں شامل ہونے کے لئے اپنا نام ضرور کومنٹ بوکس میں کومنٹ کیجئے گا اپنا بہت سارے خیال لکھئے گا اپنے لئے بھی دعا کرتے رہے گا ہمارے لئے بھی دعا کرتے رہے گا ہم آپ کے لئے دعا کرتے رہیں گے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے شریر جادوگروں بدبخت جنات اور بدبخت شیعتین کے نظربت سے خاص کر ان بہن بائیوں کو جو اسپتالوں میں پڑے ہیں جو گروں میں پڑے ہیں جو لا علاج ہیں جو مدد کے منتظر ہیں اللہ تعالی تمام مومنین و مومنات تمام مسلمین و مسلمات کا حفاظت فرما دے چاہے وہ جہاں بھی رہتے ہو آمین سب مامین اللہ حافظ اللہ حافظ